میں نے تذکرت الولیاء انیس سو اکتر بھتر میں پڑھی تو اس کا امام حسن بسری کا ایک باب پڑھا وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے غیر مستند ہے غیر متبر ہے یہ شہر فرید الدین اتار کی نہیں غلط طور پر منصوب کی گئی تو حضور اسلام کی حدیث میں موضوع چیزیں درج کر دی جاتی تھی احادیث نبوی میں یہ تو اولیاء کا تذکرہ ہے تو معمولی اس سے چھوٹی چیز ہے حضور خاجہ اجمیر غریب نواز خاجہ موین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح اس زمانے کے اور کئی اولیاء کے طرح منصوب رسائل ہیں کتب ہیں کئی چیزیں منصوب ہیں آپ ان کو پڑھیں میرے پاس بیٹھ کے پڑھیں خود اٹھا کے دیکھ لیں ایک صفحہ پڑھ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں وہ صفحہ کی عبارت بتا دے گی کہ یہ ان کے زمانے کی عبارت ہی نہیں ہے کہ مجھے تو 1971-72 میں پتا چل گیا تھا کہ تصوف کی یہ کتاب تذگرہ تل اولیاء یہ بالکل جیلی کتاب ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے اس کا شروع کا جب چپٹر پڑھا حسن بسری کا تو مجھے پتا چل گیا کہ اس میں تو بڑے ایرر موجود ہیں حسن بسری کو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں بتایا گیا کہ وہ پیدا ہوئے حالانکہ وہ تو تابعی ہیں اس میں خیر ان سے تھوڑی غلطی بھی ہوگی انہوں نے کہا نبی الاسلام کی وفات کے وہ بیس سال بعد پیدا ہوئے بیس سال بعد نہیں پیدا ہوئے وہ آلموسٹ تئیس ہجری کے اندر نبی الاسلام کی وفات کے بارہ سال کے بعد پیدا ہوئے یہ میں نے ڈوٹر صاحب کی علمی اصلاح کی ہے اس حوالے سے انہوں نے تئیس ہجری بول دیا تھا وہ تئیس ہجری نہیں وہ تئیس ہجری ہے اور وہ بیس سال نہیں بنتے وہ بارہ سال بنتے ہیں اور خیر التابعین میں سے ہیں ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے ہیں حسن بسری کوئی شک نہیں بڑی پسٹینٹیز میں سے ہیں ان کے اوپر جو چپٹر بند آ گیا نا انہیں بھی صوفی ثابت کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے اور حبیب العجمی کا مرشد بتایا گیا ہے حسن بسری کا چپٹر وہ کہتے ہیں میں نے جب پڑا تو مجھے پتا چل گیا کہ اس میں تو یہ مسئلہ ہے تو میں نے اس کو وہیں پہ رکھ دیا حالانکہ ڈوٹ صاحب اس سے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کتاب میں مسئلہ ہے کیونکہ اس سے پہلے وہی سے کرنی کا چپٹر ہے جس میں وہ دانت توڑنے والا جل ہی واقعہ بھی لکھا ہوا ہے تو کاش آپ وہ ایسے کرنی والا چپٹر پڑھ کے اس زندگ پہ پہنچ جاتے کہ یہ فراد ہے سارا حسن بسری کے چپٹر تک جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے ذکر کیا اس کا تو اببا جی نے کہا کہ یہ کتابیں بدل چکی نہیں ہیں سیونٹی ون سیونٹی ٹو کی بات کر رہے ہیں میری پیدائش سے بھی سات آٹھ سال پہلے لیکن بتا رہے کب ہیں باون سال کے بعد شیم آن یو یار تو انہیں باون سال تک بے شرمی کے ساتھ صوفیاء کے دفاع میں مجرمانہ خموشی اختیار کی اور ہزاروں لوگ کا ایمان سٹیک پہ لگتا رہا اور تو یہ تماشاں دیکھتا رہا خود کا انہوں نے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وائزین جو بیان کرتے ہیں میں بھی سنتا رہتا ہوں تو یہ تو کتابی ثابت نہیں ہے باون سال بعد ہماری اس دعوت کی ہیٹ جب ان تک پہنچی ہے نا ان کے قریبی لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں نا اور صوفیاء کا سارے کا سارا ڈھونگ ان کے اوپر کھل ہے تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بندریہ کے جب پاؤں جلتے ہیں نا وہ اپنے بچے لیتی ہے پاؤں کے نیچے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی فارق کرو کتابیں اور کہہ رہے ہیں مجھے تو باون سال پہلے ہی پتہ چل گیا تھا واہ واہ باون سال تک ہموشی اب کونسی ایسی تبدیلی دنیا کے اندر آگئی ہے کہ تمہیں باون سال بعد یہ راز لوگوں پہ کھولنا پڑا ہے تو ٹھیک ہے قبر میں سال لے جاتے ہیں اور کونسا گان پوائنٹ والا معاملہ تھا زندگی موت کی کشم کشم بھی نہیں تھی صرف اپنے فرقے کی صوفیاء کی دینِ تصوف کی حفاظت کا معاملہ تھا کیونکہ یہ پورے کا پورا دینِ تصوف جن کتابوں پہ کھڑا ہوا ہے ان میں سے ٹاپ آف لسٹ اگر دس کتابیں گنی جائے نہ ان میں ایک تذکرہ تلالی ہے اور اگر فیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پہلے نمبر پہ ہے کتاب دنیا میں فیم کے اعتبار سے جس طرح شیعہ کے ہاں فیم کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ناجل بلاغ ہے لیکن کتاب کی ورث کے پوائنٹ او ویو سے علمی حلقوں میں وہ اصول القافی ہے لیکن ناجل بلاغ کا ہر شیعہ کو پتا ہے اصول القافی کا کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہاں پہ بھی فیم کے اعتبار سے پوری دنیا میں جتنی تصوف کی کہانیاں ہیں بزرگوں کی خواہ وہ افریقہ کے صوفی بیان کرتے ہوں یا انڈونیشیا کے یا عرب کے صوفی بیان کریں یا سب کانٹیننٹ کے پیچھے ان کے پاس سورس ایک ہی کتاب ہے تذکرت الاولیاء شیخ فرید الدین اتار المتوفہ سکس ٹونٹی سیمن ہجری اور ڈاکٹر صاحب نے تو جان چھڑائی ہے ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ آٹھ سو سال میں کس نے دعویٰ کیا ہے یہ کتاب فرید الدین اتار کی ہائی نہیں ہے کسی کا دعویٰ نہیں ہے سب اسے کوٹ کرتے ہیں اس کتاب کے حوالے تولیغی جماعت کے نصاب میں فضائل عمال میں موجود ہے اس کتاب کے حوالے دعوت اسلامی کی جو فضان سنت ہے باپا جانی کی اس میں موجود ہے اس کتاب کی قصے اور کہانیاں تارجمی صاحب سناتے ہیں اس کتاب کی قصے اور کہانیاں ساکیب رضا مصطفی صاحب سناتے ہیں ڈاکٹر مصبائی صاحب سناتے ہیں باپا جانی سناتے ہیں دنیا میں جہاں کوئی خواہ وہ عرب کا صوفی ہو عجم کا ہو بابوں کا روب امت میں ڈالنے کے لیے جو آپ کو اوٹ پٹانگ قصے کہانیاں سنائی جاتی ہے نا ان ساروں کا واحد ماخذ اگر کوئی ہے نا تاپ آف لسٹ وہ تذکرت الالیہ ہے اب آپ کو اندازہ ہو گیا یہ کتنی بڑی کتاب ہے تذکرت الالیہ سے انکار کا مطلب ہے کہ ان کے اولیہ فارد اولیہ اللہ نہیں ہے اولیہ میں ان کو اولیہ مانتا ہوں اولیہ اللہ نہیں اولیہ اور جو نیک لوگ تھے انہوں نے دھکے سے بیچ میں داخل کیے ہیں امام اونیفہ امام شافی امام رنبل امام مالک رحمہم اللہ اجمعین وردی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین انہیں بھی تذکرت الالیہ میں انہوں نے صوفیوں میں ڈالا بایا اندازہ کریں صرف اپنا سودا بیچنے کے لیے تو ان بزرگوں کو جو محدثین ہیں انہیں ہم برا نہیں کہہ رہے ہم ان لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے نام کے اوپر سودا بیچا ہے ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ مجھے پچاس سال پہلے پتا چل گیا تو ڈڑ سب اس پہ آپ نے اعلانیہ اس گناہ کے اوپر اعلانیہ معافی مانگنی ہے آپ نے صرف ذکر کیا ہے مجھے پتا چل گیا تھا لیکن پچاس سال تک لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے رہے آپ نے جورت نہیں کی آج ہماری دعوت کی وجہ سے آپ کو وہ گرمائش محسوس ہوئی تو آپ میدان عمل میں اتر آئے آپ پہ اعلانیہ توبہ واجب ہے چھپ چھپا کے نہیں اعلانیہ توبہ ہوگی کیونکہ آپ نے اعلانیہ یہ جرم کیا کہ خموشی اختیار کی ہے اور اب آپ نے خود جرم اپنا مان لیا